بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامر اکتلاف رہ کے ساتھ میں افتخار قادمی اور تحریکن صاحب کے لیے بری خبروں کا سلسلہ جاری ہے دعویٰ یہ کیا جارہا تھا کہ ڈسمبر میں حکومت تقدیل ہو جائے گی اور عمران خان اقتدار میں آ جائیں گے یہ دعویٰ چوبیس گھنٹے بھی سسٹینڈ نہیں کر سکا اور اب کچھ نئی اطلاعات ہے کچھ نئی خبریں ہیں اور خود تحریکن صاحب کا اپنا حامی میڈیا اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ ان کی بن گئی ہے بلکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بڑا یوٹن لے لیا ہے لیکن دوسری طرف سے وہی جواب ہے کہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے اس کے علاوہ پی ٹی اے سوشل میڈیا کے بھارت سے رابطوں کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور ان کے سوشل میڈیا ہیڈ راو فرسر نے کچھ اہم انکشافات کی ہے جبکہ فیس بک کی بھی خاتون ہیڈ پکڑی گئی ہے بیس یوٹیوبر کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہے جن میں تین خواتین بھی شامل ہیں ان سب کے خلاف سائبر ٹیرزم کے مقدمات درج کرنے کی سفارش کی گئی ہے اکتر سوشل میڈیا ایکٹویٹس کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں جبکہ پجام حکومت نے گندے انڈے کے نام سے یوٹیوب چینل چلانے والے عمر عادل کے خلاف بھی ایف آئی اے کو درخواست دے دی ہے پانچ اگست کو بڑی گرفتاری کا دینے پی ٹی آئی احتجاج کرے گی یا پھر جشن منائے گی اس پر بات کریں گے طریق انصاف کے رینما جو کل تک حکومت کو رخصت کرنے کی باتیں کر رہے تھے اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایم این ایس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو سپریم کورٹ اس پر آز خود نوٹس لے اور حکومت کو گھر بیجنے کے لیے سب کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا تو جو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی گل بن گئی ہے اب وہ اتحادی جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ایک میز پر بیٹھ جائیں تبیہ حکومت جائے گی بجلی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج جاری ہے حکومت اور جماعت اسلامی میں اہم مذاکرات ہوئے ہیں لیکن یہ مذاکرات کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوئے کل مذاکرات کا ایک اور دو روگا ہم حکومت کی جانب سے اس بات کی امید ظاہر کی گئی ہے کہ پیر کے روز جماعت اسلامی کے مذاکرات کے حوالے سے بڑا بریک تھرو ہوگا اور بڑی دیر کی میرے با آتے آتے حیرت پخزون حکومت نے نو مئی واقعات کی جیڈیشنل انکوائری کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے جیڈیشنل کمیشن بنانے کی درخواست کر دی ہے اور کل دو نئے ڈھاک جج بھی اپنے عہدے کا خلف اٹھا رہے ہیں اس کے علاوہ بعض ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ میڈیا گروپ سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی اے کے سیبلیفنٹ کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہیں ان سب کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن ایک عام خبر پارا چنار میں حالات خراب ہے اور وہاں پر دو گروپوں کے درمیان پچھلے چار روز سے شدید لڑائی جاری ہے جس میں پینتیس افراد کے جامعہ کونے کی اطلاع ہے جبکہ ڈیٹھ سو سے زائد زخمی ہے بنو کے واقعے کے بعد پارا چنار میں کیا ہو رہا ہے اور وہ ودریالہ جو کل یہ دھمکیاں دے رہا تھا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے نوست چھائی ہوئی ہے خود اس کی نوست نے صوبے میں لوگوں کو خون کے آسو پینے پہ اور خون کی ہولی دیکھنے پہ کس طرح مجبور کیا ہوا ہے جب سے وہ بیٹے ہیں تب سے خون ریزی لکنے رہی اور بنو کا معاملہ فوج نے سوالا ہی تھا کہ اب پارا چنار میں بھی حالات بتدریج خراب ہو رہے ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اور تحریک انصاب کے جانب سے فوج کو مسلسل پیغامات دیے جانے کا کوئی نتیجہ برامد نہیں ہوا اور اب تحریک انصاب میں مایوسی کے بادل شانے لگے ہیں کل تک حکومت کی بھی جان نکلی ہوئی تھی کہ شاید کوئی اندر کھاتے جو ہے وہ معاملہ تیپ آگے ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاب آز خود والینٹرلی وہ کام کر رہی ہے جو کہ ایک زبانے میں ایک اور سیاسی جماعت کرتی تھی آہ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور اکثر دیا کرتا ہوں آہ کیونکہ میں نے بڑا کلوزلی سٹیڈی کیا ہے ایم کی ایم کو بہت ساری جنرلزم میں نے کراچی میں کی ہے آہ اور اس طرح عمران خان کی جو سیاست ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جو سیاست ہے آہ وہ بالکل کوپی کیٹ ہے ان کے پاس اپنا کوئی آئیڈیا نہیں ہے نہ سیاست کا نہ حکومت چلانے کا نہ معاملت تیہ کرنے کا نہ سیاسی راستوں کا نہ سیاسی راستوں سے موڑ کاٹ لینے کا نہ دھمکیاں دینے کا اور نہ مافیا مانگنے کا سب ایک ہی طریقے پہ وہ چل رہے ہیں اور یہ مختلف جماعتوں سے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کر مقبولیت حاصل کرنا یہ بھی ان کا آئیڈیا نہیں ہے بہت ساری سیاست جماعتیں یہ کام کر چکی ہیں جن میں ایم کیم بھی شامل ہے جن میں آہ پیبلز پارٹی بھی شامل ہے اور مسلمی نور بھی اسی فارمولے پر چل کر عوام مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی تو جب ایم کیم اور فوج میں ٹکرا ہوا اور ایک عرصے تک ہم نے دیکھا کہ آہ ایم کیم ایک ایسی جماعت کے طور پر سامنے رہی جو کہ ریاست سے لڑ رہی تھی نائنٹی ون کا آپریشن ہوا جس طرح نو مئی کا واقعہ ہے اسی طرح کا نائنٹی ون کا ایک آپریشن تھا آہ اس میں ایم کیم نے فوج کے کچھ افسران کو نائن زیرو شدود کا نشانہ بنایا تھا اور پھر میجر کلیم کیس کے نام سے بڑا مشہور ہوا اور ایم کیم کے خلاف ایک آپریشن شروع ہوا اور ایم کیم جو ہے اس کے جو سیاسی قیادت ہے وہ روپوش ہو گئی اور جو اس کے کارپنان ہے وہ آہ سیکٹر انچارج اور یونٹ انچارجوں کے صورت میں ریاستی داروں کے ساتھ گلی گلی لڑائی کرتے رہے ایک عرصے تک ہم نے قتل و گارہ لڑائی اور آہ آگ مچولی دیکھی اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ جب یہ ٹیپ آیا کہ اب ایم کیم کو قومی دھارے کی سیاست کرنا چاہیے اور ایم کیم بھی سمجھ گئی کہ یہ لڑائی جو ہے آہ اس کا کوئی انجام نہیں ہے تو جو صلح کے اشارے دیے جاتے ہیں وہ اسی طرح دیے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے وارئر مروائے جاتے ہیں تو ایم کیم کے سیکٹر انچارج جن کے بڑے بڑے نام تھے آہ جو لوگ کراچی سے واقف ہے وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں آہ وہ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح ٹاپ کے جو گینگسٹر تھے جنہیں ہم آہ پنجابی زمان میں تو گھنڈے اور بدماش کہتے ہیں لیکن ایم کیم کے وہ سیکٹر انچارج تھے اور ان کے وہ رہنما بھی تھے اور ان کے وہ آہ کارکنان بھی تھے ان کے وہ وارئر بھی تھے وہ سب ایک کر کے مارے گئے ان کی مخبریاں ہوتی تھی اور پارٹی کے اندر سے ہوتی تھی اور یہ سب کو پتا تھا کہ آہ کیونکہ وہ بڑے موزور ہو گئے تھے اور اتنے موزور ہو گئے تھے قیادت بھی انہیں روک نہیں پاتی تھی تو ایم این اے اور ایم پی اے کی وہ ویلیو نہیں ہوتی تھی جو کہ سیکٹر انچارج یا یورن انچارج کی ہوتی تھی تو اب کہاں گے وہ سیکٹر انچارج کہاں گے وہ یونین انچارج جو اپنے اپنے علاقے کے اندر ایک انہوں نے نوگ وہ ایریا بنا رکھے تھے اور کسی کو بھی گسرنی دیتے تھے قتل و غارت کرتے تھے پھر چھپ جاتے تھے تو یہ اپنے دیکھا ایک عرصے تک کہ اس قسم کی جو سیاست ہے وہ ہوتی رہی تو پھر ایک وقت آیا کہ ان کو بلی کا بکرہ بنا دیا گیا اس بھال صفائی کے بعد ایم کیم کو معافی مل گئی اور ایم کیم جو ہے وہ سیاست میں واپس آئی لیکن ہلتاہ حسین سیاست میں واپس نہیں آسکے آہ وہ کچھ عرصہ ایم کیم کی سربراہی کرتے رہے پھر ایک وقت یہ آیا کہ وہ فرسٹریٹ ہو گئے کہ سب کو معافی مل رہی ہے مجھے نہیں مل رہی آہ تو پھر انہیں کچھ ایسی حرکتیں کی کہ ایم کیم جو ہے وہ پھر ٹوٹ گئی ایک ایم کیم لندن بنی ایک ایم کیم پاکستان بنی تو آج ہلتاہ حسین کا کوئی نام نہیں ہے ان واریورز کا بھی کوئی نام نہیں ہے لگتا ہی کیونکہ مران خان بھی آہ اس ریڈ لائن کے قریب پہنچ گئے جب انہیں سمجھ آگئی ہے کہ اس سے آگے وہ لڑائی نہیں لڑ سکتے اور اب انہیں واپسی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو وہ یوٹرن لے چکے ہیں آہ انہوں نے فوج کو مسلسل مافی کے پیغام بھیجے ہیں اور اپنی طرف سے آہ جو فوج کا ایمیج خراب کیا انہوں نے وہ اس کو بھی درست کرنے کوشش کر رہے ہیں تو لگتا ہی ہی ہے کہ مافی کی پیشنگی شرائط پوری کرنے کے لیے جو بڑے ٹائگرز ہیں وہ سوشل میڈیا کے چھوٹے چھوٹے ٹائگرز کو گرفتار کرا رہے ہیں ان کے مخبریاں کر رہے ہیں کل ان کی جو فیس بک کی ہیڈ ہے عروبہ کومل اسے بھی گرفتار کیا گیا آج اس کو بھی عدالت پیش کیا گیا یہ اسی مخبری کا نتیجہ ہے اور آہ یہ جو عروبہ کومل پکڑی گئی ہے ان کے نیٹ ورک میں گیارہ لاکھ جالی اکاؤنٹس ہے صرف اکاؤنٹس گیارہ لاکھ اور تین ایسے ٹائگر بھی پکڑے ہیں جن کے صرف ٹویٹر پر پانچ لاکھ جالی اکاؤنٹ تھے تو آپ اندازہ لگائیں کہ سوشل میڈیا پر کس قدر آہ یعنی یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور جو امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اب سوشل میڈیا پر حکومل نے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے آہ اس کے لیے کل جی آئی ٹی بھی ایک نازی گئی ہے اور ایک رپورٹ یہ ہے کہ ایف آئی اے روزانہ تقریباً کوئی ڈیٹ دو سو انکوائریاں کر رہے ہیں اور پچھلے چھ ماہ میں دس آزار سے زائد انکوائریاں کی گئی ہیں اور نو سو سے زائد ملزمان کو سائبر سپیس کا غلط استعمال کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے اور اس میں جو پی ٹی اے کے بڑے بڑے لوگ گرفتار ہوئے ہیں آہ ان میں اذر مشوانی کے دو بھائی زہور مشوانی مذر مشوانی آہ غلام شبیر ملک رزوان احمد ملک نومان عطا اللہ رحمان فرید ملک مدسر چودری فیضان ملک احمد وقات جنجوہ نعیم کھیڑا یا نسیم کھیڑا اور شباز گجر اور خالد محمود یہ سب جو ہے وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں مجبوری طور پر اکیس ہزار سے زیادہ انکوائریاں ہو چکی ہیں اور آہ زرائے یہ کہتے ہے کہ تقریباً آہ چھبیس یوٹیوبر جو پاکستان سے باہر ہیں اور سولہ یوٹیوبر جو پاکستان کے اندر ہیں ان کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے چار یوٹیوبرز کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے آہ ان یوٹیوبرز میں سوشل میڈیا ورکرز بھی ہے یوٹیوبرز بھی ہے اور وی لوگر بھی شامل ہیں اور تین خواتین بس میں شامل ہیں ان سب کے خلاف پی کا ایک کے تحت کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے آہ پی کا ایک کے تحت جرم ثابت ہونے پر انہیں تین سے چودہ سال تک کی سزا ہو سکتی ہے تو ان میں سب سے زیادہ جو لوگ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے آہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں آج اسلامباد کی مقامی دالت میں تحریک انصاب کے سیکرٹی دلات اور سوشل میڈیا کے جو ہیڈ ہے رو فرسن ان کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا اور ایف آئی نے ان کا ریمانڈ مانگا اور چکے اتوار کا روز تھا جوڈیچر جج موجود تھے آہ انہوں نے دو روز کا ریمانڈ دیا جبکہ جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہیڈ ایم فیس بک کی عروبہ اس کو عدالت نے جوڈیچر ریمانڈ پر جیل بھی دیا اس کا ریمانڈ نہیں دیا تو ایف آئی نے رو فرسن کا آٹھ روز کا ریمانڈ مانگا تھا اور ایف آئی کا موقف یہ کہ جب تک ملزمان کی کسٹڈی نہیں ہوگی تو ہم انکوائری کیسے کریں گے تو جج مرید عباس نے اس کیس کی سماعت کی دورانے سماعت ان کے سامنے جو ڈاکومنٹس آئے اس میں انہوں نے دیکھا کہ رو فرسن صاحب نے یہ اقرار کیا ہوا کہ ان کا انڈیا کے کچھ لوگوں سے تعلقات ہیں ان کا انڈیا سے ویزا یا ٹکٹ بھی آئے ہوا ہے تو ایف آئی پرسیکوٹر نے بتایا کہ رو فرسن کا انڈیا سے سفری ٹکٹ آیا ہے جج صاحب نے رو فرسن سے پوچھا کہ کیا آپ کبھی انڈیا گئے ہیں تو رو فرسن نے جواب دیا کہ آہ میں ریجنل ٹنگ ٹینک چلاتا ہوں آہ پھر انہوں نے پوچھا کہ راہول لامی بندے سے آپ کا کوئی آہ تعلق ہے آپ کی چیٹ ہے آپ اس کا اقرار کرتے ہیں تو رو فرسن نے کہا کہ جی راہول یوکے میں رہتا ہے اور اس نے گیس پیکر کے طور پر مجھے بحرین بلایا تھا تو علی بخاری ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں ورکر کے حوالے سے بات کروں گا آہ ایف آئی پرسیکوٹر نے کہا کہ جتنے بھی ورکر ہے ان سب کا تعلق عذر مشوانی اور رو فرسن سے ہے آفاق زشان راشد اسامہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق برائے راس رو فرسن سے ہے پھر آہ اب علی بخاری ایڈوکیٹ جو کہ پی ٹی اے کے وکیل ہے انہوں نے کہا کہ کل ایک خاتون کو بھی گرفتار کیا گیا تو ایف آئی اے پروسیکوٹر نے بتایا کہ عروبہ نامی جو خاتون ہے وہ پی ٹی اے کے ایکس اکاؤن کو ہینڈل کرتی ہیں اور ابھی تک ان اکاؤن کو انہوں نے سرینڈر نہیں کیا اور پھر نے بتایا کہ یہ خاتون ایک ملازم کے طور پر آہ پی ٹی اے کے سوشل میڈیا کاؤن کو ہینڈل کرتی ہیں تو اس خاتون کو ہاؤسٹل سے گرفتار کیا گیا اب یہ بڑی حرانی کی بات ہے کہ آہ پی ٹی اے کی جو ایک آہ سوشل میڈیا چلانے والے خاتون ہے یہ کسی ہاؤسٹل میں رہ رہی تھی حالانکہ اس کی فیملی بھی ہے اس کے والد بھی آ جائے ہوئے تھے جب یہ پیش ہوئی ہے تو یہ جو سعیدہ عروبہ کومل ہے یہ پی ٹی اے کی کی بورڈ وارئیر ہیں ڈاکٹر فارمیسی ہیں اور آہ یہ بقیدہ پیل اول پہ تھی اور یہ کسی جگہ چھپ کر یہ سارا میڈیا ہینڈل کر رہی تھی یہ اپنے گھر میں مقیم نہیں تھی یہ کسی ہاؤسٹل میں تھی تو نائنٹیز میں جو کام ایم کیوں بندوق سے اور اصلے کے زور پہ کر رہی تھی آہ علاقوں کو نو گویریا بنا کر سیکٹر رنچارج بنا کر وہ دو ادار چوبیس میں نئی شکل میں ہمارے سامنے ہے اور یہاں پہ جو سیکٹر رنچارج ہے وہ سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے اور اس کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کی بورڈ ہے تو فرق تو کوئی نہیں ہے لیکن اب یہ سارے جو وارئیر ہیں ان کو خود تحریک انصاف جو ہے وہ سرنڈر کرا رہی ہے کیونکہ مافی کی پیش شرط یہی ہے تو یہ اس کا سارا بیک گرونڈ کے یہ جو چل رہا ہے یوٹیوبر وی لاؤگر سوشل میڈیا کے لوگ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ سرنڈر کا وقت آیا چاہتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ فوج جو ہے وہ اسی کے ذریعے اپنا ایمیج بھی کلین کرائے گی اور پھر ہم نے یہ دیکھا بھی کہ وہی فوج جسن نائنٹی ون میں آپریشن کیا تھا ایمکیوم کے خلاف اور اسی نے کراچی میں فوج کے حق میں سب سے بڑی ریلی نکالی اور فوج کی جتنی تعریفیں بعد میں ایمکیوم کرتی تھی کوئی بھی نہیں کرتا تھا تو آج وہی کام پیٹے کر رہی ہے آج عمران خان پوری کوشش میں ہے کہ وہ بھی ہلتاو سرن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فوج کی تعریفیں کریں اپنے واریوز کو مروا دیں سرنڈر کر دیں سب سے لا تعلقی اختیار کریں اور ان کے سروں پر پاؤں رکھتے ہوئے اپنا قد بلند کر دیں ان کو بھی معافی ملے ان کی بھی سیاست میں واپسی ہو جائے اور ان کے بھی مقدمات جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ ہے وہ یوٹرن جو عمران خان نے لیا ہوا ہے اور حکومت بھی ہے وہاں نکلی ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اکتوبر میں آہم الیکشن ہو جائیں گے اور آہ الیکشن کال ادم ہو جائے گا تو اس قسم کی کوئی صورتحال کہیں بھی دور دور تک دکھائی نہیں دیتی طریقہ انصاب کے رہنوہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور ان نے کہا کہ ہمارے ارکان اسمبلی کو گرطار کیا جا رہا ہے ان پر مقدمات قائم کیا جا رہا ہے پنتالیس سی منت پر وفاداری کے لیے دباؤں ڈالا جا رہا ہے تو سپریل کورٹ اس کا سو موٹو نوٹس لے اس پر ایکشن لے آہ انہوں نے کہا پتہ ہی ہمارے لوگوں کو کہا غائب کیا جاتا ہے ہمارے صدر اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا تو تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر عمر یوب اور کاز اکرم نے یہ پریس وارفرز کی اور آہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایم این ایس کو منسٹریوں کی پیسوں کی آفر دی جا رہی ہیں کہ مولا کر رہے تو انٹیلیجنس اداروں اور انٹی کریپشن کے جانب سے دباؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ سب کچھ جو ہے سپریل کورٹ کے فیصلے کے بعد ہو رہا ہے تو یہ ان کے فیصلے کی توہین ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ پانچ اگس کو ہم دو بڑے ایشوز پر بڑے بڑے جلسے کریں گے پانچ اگس کو امران خان کو گرفتار ہوئے ایک سال مکمل ہو جائے گا تو اس حوالے سے پی ٹی بڑا احتجاج کرے گی دوسرا معاملہ مہنگائی کا ہے تو انہوں نے منڈے کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ کل فیصلہ کر کے بتائے گے کہ انہوں نے ڈی چوک میں بیٹھنا ہے یا کہیں اور احتجاج کرنا ہے تو ہم بات کرتے ہیں کی پی کے کی کورم جنسی آہ کا بڑا معروف علاقہ پارا چنار آہ وہاں پر پسادم میں اب تک پینتیس سے زائد افراد جامعہ ہو چکے ہیں اور آہ چوبیس جولائی سے دو آہ آہ متحارب گروپ آپس میں گھتم گھتا ہے ایک دوسرے گروپ پر راکٹ مارے جا رہے ہیں آہ وہاں پر حالات کافی کشیدہ ہے سیکیورٹی فورسز بھی موجود ہیں آہ وہاں پر ایک بڑا پرانا ترازہ تو فرقہ واریت کا ہے سیکیٹریرین معاملہ ہے اور یہ زمین کا ایک ترازہ جس پر آہ دونوں سیکٹر کے لوگ جو ہے وہ ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کئی بار اس پر لڑائی ہو چکی ہے اور ایک بار تو بڑے پیمانے پر فرقہ ورانہ فسادات بھی ہو چکے ہیں مرحال دو ہزار ساتھ میں ہوئے تھے تو یہ جھگڑا بڑا پرانا ہے جو چند دنوں بعد ہی دوبارہ واپس آ جاتا ہے آہ یہ جو علاقہ ہے جہاں پر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے یہ آہ اس کے قریب یہ افغان بارڈر ہے اور خوص اور پکتی کا یہ دو صوبی افغانستان کے جو اس کو لگتے ہیں تو خیوٹ پختونہ آہ کی حکومت کے جو وزیراعالہ ہے آہ علی بن گھنڈا پور پچھلے دنوں بنو میں بھی اس قسم کے آہ ہنگامے ہوئے تھے حالات خراب ہوئے اور وہاں بھی آہ بہت زیادہ کشیدگی ہوئی عوام جو ہے اور فوج آمنے سامنے آئے لیکن بعد میں فوج نے اس معاملے کو بڑی خوبصورتی سے ہینڈل کیا سنبھالا اور خیوٹ پختونہ آہ حکومت کی عزت رکھی اور ان کا آہ نام آگے کیا اور ان کے آہ جرگے سے مذاکرات کرانے کے بعد ان کے دریئے معاملات حل کیے لیکن پچھلے چار پچھ روز سے کروم جنسی بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس پر وزیراعالہ خیوٹ پختونہ آہ جو وہ بھنگ پی کے پڑے ہوئے ہیں کل وہ فرمار رہے تھے کہ بڑی منوس گورنمنٹ ہے آہ بڑی نحست ہے تو میرے خلال انہیں اپنی چار پائی کے نیچے بھی ڈانگ پھیرنی چاہیے وہ جب سے وزیراعالہ بنے آہ کوئی خیر کی خواہ ان کے دور میں بھی حالات ایسے خراب نہیں تھے حالانکہ ان کے دور میں بھی وہاں پہ کالدن ٹی ٹی پی کے لوگ تھے اور وہ بھی بتا دیتے تھے لیکن یہ قتل و غارت اور حالات کی خرابی آہ یہ سب کچھ جو ہے وہ علی من گھنڈا پور کے طور پر ہو رہا ہے کیونکہ اس کو سوائے باتوں کے اور کچھ نہیں آتا وہ سوائے بڑھ کے مارنے کے اور جذباتی تقریر کرنے کے اور لوگوں کو رنگ بازی کے رنگ بازی آپ کو بہتا ہے پنجاب میں بڑی آہ معروف اسطلاح ہے آہ تو اسی قسم کی رنگ بازی وہ جلسے جلوسوں میں کرتے ہیں آہ کہ عمران خان کو شڑھا لیں گے آہ لیکن جو صوبے کے وزیراعالہ اس کا کام صوبے کے جو ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے آپ پنجاب اور سندھ دیکھ لیں آہ کوئی آپ کو آہ نظر نہیں آتا کہ یہ دونوں وزیراعالہ کہیں بہت زیادہ آہ کسی پولٹیکل معاملات کے اندر الجے ہوں ایک آہ دفعہ مریم نواز نے جواب دیا ہے اور وہ بس لیے کہ آہ ان کی پانٹی کی طرف سے کوئی جواب دینے والا نہیں تھا ورنہ وہ سیاسی معاملات میں آہ یعنی سیاسی لڑائی میں آپ کو اس وقت نظر نہیں آتی اور خیبر پاکت خونہ کے جو وزیراعالہ وہ آپ کو ہر وقت سیاسی لڑائی میں نظر آتے ہیں تو اب کرو ایجنسی میں حالات کی حرابی کے حوالے سے جو ڈپٹی کمیشنر ہیں پارا چنار کے انہوں نے دعویٰ کیا کہ آہ فریق ہیں جو ہے وہ جنگ بندی پر امادہ ہو گئے اور آہ مذاقرات چل رہے ہیں انہوں نے اچھی خبر سنائی ہے آہ لیکن آہ اس میں جو مرکزی قدار ہونا چاہیے تھا خیبر پاکت خونہ کے وزیراعالہ کا وہ بالکل ہمیں نظر نہیں آتا تو برحال یہ افسوسنا واقعات ہیں اور اگر پارا چنار کے حالات کنٹرول نہیں ہوئے تو یہ پارا چنار والی جو لڑائی ہے یہ اس سے پہلے بھی جب ہوئی تھی تو پورے ملک میں پھیل گئی تھی تو اس لیے اس کو وہیں پہ روکنا ضروری ہے وہیں پہ اس کا معاملہ حل کیا جانا چاہیے وزیراعالہ پنجاب عزمہ بخاری نے عمر عادل کے خلاف ایف آئی کو ترخواست دے دی ہے عمر عادل جو کہ اینکر بھی ہیں ویلاغز بھی کرتے ہیں ان کا ایک آہ سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ گندے انڈے کے نام سے یوٹیوب چینل ہے اس کو وہ ہوسٹ کرتے ہیں تو انہوں نے وزیراعالہ پنجاب اور خواتین اینکر کے خوالے سے کچھ نازیبہ گفتگو کی ہے اور میرے نظرین تو یہ دانستہ کی ہے عمر عادل نے کچھ روز پہلے کسی آہ اینکر کے پروڑام میں دانستہ طور پر آہ کچھ خواتین کے بارے میں کہا کہ وہ جو ٹی وی پہ آتی ہیں وہ سب جو ہے وہ غلط کاموں کی ویسے ٹی وی پہ آتی ہیں تو یہ ان کو پتا تھا اچھی طرح کہ یہ بات کر کے وہ کانٹروورسی کر رہے ہیں اور ان کا نام جو ہے اس کے بعد ان پر بیشنگ ہوگی تو اس کے لیے میرا خیال ہے زینی طور پر تیار ہے آہ تو اس لیے میں نے اس پر کوئی بات نہیں کی تھی لیکن ان کا معاملہ بہت آگے تک نکل گیا ہے اور ان پر بھی پیکا ایٹ کے طرح کاروائی کی ترخواست دی گئی ہے تو مجھے لگتا ہے زیادہ شورت پانے کے چکر میں جو تھوڑی بہت ان کو عزت ملی ہوئی ہے اس سے بھی جائیں گے تو اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن واقل لوگا بہت خیال رکھی گا